جلدی بتائیے اور یہ رہا میرا چھوٹا سا مجھا اور کیونکہ صوبے صوبے سبھی لوگوں کے پاس بہت سارے کام ہوتے ہیں اور میں عقید ہوں کیونکہ دو دن سے مجھے تھوڑا سا ایسے نا اچھا لگ رہا ہے جب اچھا لگتا ہے تو اچھے سے بات چیت کرنے کا کچھ بات ایسی ہے جو میں آپ سے بتا سکتی ہوں کہہ سکتی ہوں آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اور جب دیماغ ہی نہیں میرا کام کرے گا تو مجھے سمجھ بھی نہیں آتا کہ میں کیا بول رہی ہوں بس ویڈیو بنانے کو بیٹھ جاتا ہے سمجھ بھی نہیں آتا مجھے تو آپ کو لہالی سمجھ بھی جنا میرا صحیح ہے اور ببائیہ آپ نے دماغ سکتا ہے جو میں صبح کے بج رہے ہیں ساڑھے آٹھ اور میں آج چاہ پینے کا میرا مند نہیں ہے اور میں لے کے بیٹھے ہوں کیونکہ آج کچھے لگ رہا تھا کہ جیسے میں بچے ابھی چلے گئے ہیں اسکول انس کا ہے آج ہاں پہ اور انسہ بھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے اور آنو ابھی اپنے ٹائم میں آئیں گے تک تک میں اپنا آج تھوڑا بہت کام ہوگا اس کو کروں گے پھر بچوں کے کھانا آنا بنانے میں لگ جاؤں گی جو پچے اسکول جاتے ہیں اس سے میں ٹنسل رہتی ہے جب اسکول سے ٹائم اس سے ٹنسل رہتی ہے اور انس کی وجہ سے ہل سمیں ٹنسل رہتی ہے مطلب ایسا کوئی منٹ یا سیکنڈ نہیں جاتا ہوگا جو انس ڈشٹرگ نہیں کرتے ہوں گے ان کی کہانی اگر ہم بتائیں تو کبھی نہ کبھی آپ کے سامنے وہ آئیں گے آپ دیکھنا ان کی حرکتیں میں آپ کو دیکھاؤں گے آپ امیسا یہ ہی سوٹوں ہوں گے کہ اپنے بلیاں کی ہمیں ایسا تعریف کرتی ہیں اور لڑکے کی ہمیں ایسا برائی کرتی ہیں پر جب میرے تعریف کی قابل ہے تو میں اس کی تعریف کرتی ہوں اور لڑکے سے میری کوئی نیچی کی سمرنی نہیں ہے کیونکہ وہ بھی میرا ہی بیٹا ہے اس کی حرکتیں اچھی نہیں ہیں اس لئے میں اس کی برائی کرتی ہوں اور ایسا نہیں ہے اس کے سامنے اس کے سامنے کو بہت کچھ تکتی ہوں اور وہ ویڈیو دیکھتا بھی ہے میں بھی سچا بھی مٹائی تھی سوچ رہی تھی ہم کہاں سے سرو کریں اور کپڑے کل کے گھوئے ہوئے آپ بھی رکھے ہوئے ہیں کیونکہ اتنی گرمی میرا ایک چھوٹا ایسا بھولا ہے اس کو میں اسے بادوں کے سامنے ایسے رکھ لیتی ہوں اور کپڑے چکتی ہوں کیونکہ ہماری جو واسن میں اس کا وائر نہ چوہ کٹ گئے تھے میں نے اس کو کھولا کے دکھایا تھا وہ بول رہتے ہیں کہ ہم اس کو لے جائیں گے صحیح کرنے کے لیے میرا من نہیں تھا کہ لے جائیں اور میں نے سوچا یہیں صحیح کر دیجئے کریں نہیں تو مگر مرسیم جو تھی نئی تھی جب میں جدورت ہوگی بہت زیادہ تو پھر میں بتاؤں گی تو وہ چھوڑ کے چلے گا اور میں نے من میں بھی سوچا کہ سارے کپڑے ایسے دھولتی رہتی ہیں کچھ کپڑے اگر میں ہاتھ سے دھونے کی کوشس کروں گی تو ساہر میرے لیے اچھا رہے گا کپڑے دھونے لگو ہاتھ سے دھونے کی آدھا چھوڑ جاتی ہے تو پھر بہت دکھت ہوتی ہے تو ایسے ہوتے ہیں کپڑے تو کیا باتوں میں ڈوبے رہے ہیں پھر من ہی نہیں کرتا اندر جانے کے اتنی گرمی کہ میں بتا نہیں سکتی مطلب نہ ہاتے رہو نہ ہاتے کھڑے ہو بس چشت باہر آؤ پسینے سے بھین جانا اتنی گرمی ہوتی ہے اور در پنکا چھوڑنے کا بھی من نہیں کر رہا آج تو بہت زیادہ کر رہی ہوتی اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے پھر باریس ہو پھر باریس ہو تاکہ موسم تھوڑا تھنڈا ہو اور اچھا لگے اور بتائیے آپ لوگوں کہ ہم باریس ہو رہی ہیں کہ نہیں آپ لوگ مطلب باریس میں کاؤں میں ہوتا ہے کہ کھیت میں دھان وان لگانا اس طرح بہت سارے کام ہوتے ہیں تو ہمارے جو بھائی لوگ پھینگا ہوتے ہیں کہ باریس ہو تو مجھے یہ نہیں معلوم کہ باریس اب ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے ابھی ہونے کا سمیں اس میں تو نقصان میرے سمجھ میں ہوتا نہیں ہوگا پھر مجھے جانکاری نہیں ہے کیونکہ میں ایسے کہ باریس ہو جائے پتہ چلے کہ باریس ہو جانے سے کسان بھائیوں کا نقصان ہو تو مجھے گالی رہے کی اکنی باتنی جائے سے بول رہی ہے تو اس کے لئے کیونکہ مجھے نہیں معلوم باریس ہونی چاہیے تو ہم گرمی میں رہیں گے ہماری عادت پڑھی ہوئی ہے گرمی میں رہنے کی جب ہو تب ہو میں جانتی کچھ پر مقصان نہیں ہو کسی کا اور اور ہاں میں تو گولی گئی کہ آج میں چاہیں میری کولنگیں کانجی لگی تو اگر آپ لوگوں کو کولنگیں بھی نہ ہے تو بھیجی آ کے اور میں چاہیں آپ لوگوں بھی نہ چائیں اور میرا من نہیں تھا کیونکہ میں بھینا ہاتھ رکھ کے چائے نہیں پیتی اور بچے چلے گئے اس کیوں میں جانتی تھی کہ چائے بناوں گی بھی تو میرا موڈ ہو جائے گا تو اس وجہ سے کہ میں یہ پیلوں تو زیادہ صحیح ہے مطلب کچھ اچھا لگے گا کیونکہ چائے بھینا ہاتھ رکھی بنتی ہے تو مجھے نہیں اچھی رکھتی بلکل تو میں پینے جانے ہوں پھول گئی اور یہ مجھے بلکل نہیں اچھی لگتی مجھے سے دیو اچھی لگتی ہے پتہ نہیں کس طرح کا اس کا ٹیشٹ رہتا ہے مجھے نہیں سمجھنے آتا پر بچے لے آتے ہیں تو جو مل گئی وہ بھی لیتے ہیں پر یہ مجھے پسند نہیں ہے اور آج مجھے پھول گئی میں نے سوچا تھا پھولوں سے ہی کوئی بہت کرنے کی کوئی بہت کرنے کی پھول گئی پھول گئی پھول گئی پھول سے رہتے ہیں جب یاد آئے گئی تو بھتا ہوں مجھے پھول گئی پھول گئی مجھے اچھا لگتا ہے اور کام بہت سارے ہیں اس لیے سوچتے ہیں کہ پہلے کام کروں پھر آپ لوگوں سے کچھ جو بھول رہی ہوں وہ بات کروں کیا بھول گئی مجھے یاد نہیں جا رہا تو کام کرتے کرتے مجھے یاد آئے گا اور یہ بھی بھول گئی یہ بات میں بھول گئی تھی جو میں آپ لوگوں کو بھتانا چاہتی تھی تو ملے تو سارے یاد آئے گئی بھول گئی بھول گئی بھول گئی بھول گئی بھول گئی بھول گئی وہ نہیں آدھا رہا مجھے میں کونسی بات بتانے والی تھی تو میں سا کرتے ہو کہ آپ سے بھول گئی بھول گئی بھول گئی